موسیقی نواز شریف کا ممبئی حملوں سے متعلق بیان قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا آئیس پی آر کے مطابق اجلاس میں ممبئی حملوں سے متعلق میڈیا میں گمراک ان بیانات پر غور ہوگا وزرعظم کو ممبئی حملوں پر متنازے بیان کا جائزہ لینے کی تجویر نواز شریف پاکستان مخالف قوتوں کے ہاتھوں میں کھیلنے لگے بیان منصوبے کے تحت اداروں کو دباؤں ملانے کے لیے دیا گیا ذرائع کے مطابق نواز شریف اپنے خلاف نیب کی کارروائی ہر قیمت پر روکنا چاہتے ہیں چاہے ملکی استحکام بھی دعو پر کیوں نہ لگ جائے بھارت میں ممبئی حملے کو پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کیا شادری نسان کی وضاحت کہتے ہیں بھارت کی دلچسپی شفاف تحقیقات نہیں مضمون سیاسی مقاصد ہیں ہندوستان نے بڑی چالاتی سے اجمل قصاب کو پانسی پر چڑھا دیا بھارت ممبئی حملہ کیس کی تحقیقات میں سب سے بڑی رکاوت ہے عمران خان نے نواز شریف کو دور جدید کا میر جعفر قرار دے دیا کہتے ہیں نواز شریف کا اصل چہرہ آج پوری طرح قوم کے سامنے ہے وہ پاکستان کے خلاف مودی کی زبان بول رہے ہیں اپنی سیاہ کاریاں بچانے کے لیے نواز شریف فوج نیب اور سپریم کورٹ جیسے ریاستی ادارے تباہ کرنے پر بزد ہیں پاکستان ٹیپلز پارٹی اس قسم کے بیانیے اور اس قسم کے موقع کو نا صرف مسترد کرتی ہے لیکن ہم اس سے بھرپور اختلاف رہتے ہیں ٹیپلز پارٹی نے نواز شریف کا بیانیاں اور موقع مسترد کر دیا شہری رحمان کہتی ہیں میاں صاحب نے نیرے درمودی کے موقع پر تھپا لگایا نواز شریف کے بیان سے پوری دنیا میں سوال اٹھ رہے ہیں پاکستان دہشتگردی کے خلاف اکیلا جنگ لڑا ہے پاک فوج نے دہشتگردی کے خلاف قربانیاں دیں ٹیپلز پارٹی پاکستان کا مقدمہ لڑے گی نواز شریف کا بیان پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہے شیخ رشید کہتے ہیں پاکستان اور نواز شریف دونوں ایک اٹھے نہیں چل سکتے پرویز الہی بولے نواز شریف نے ملک کے خلاف غداری کا ثبوت دیا تاہر القادری نے کہا نواز شریف کرابت ہی نہیں سیکیورٹی رسک بھی ہیں نواز شریف کا الزام شہدہ کی خربانیوں سے غداری ہے فرنانچل ایکشن ٹاسپورٹس کے اجلاح سے خبر نواز شریف کا بیان دفاعی تجزیہ کاروں نے بیان کو پاکستان کے خلاف سازش خرار دے دیا چند ماہ بعد ہونے والے اجلاح میں پاکستان پر اقتصادی پابندیوں سے متعلق فیصلہ ہونا ہے پاکستان کا دہشتگردی میں ملاویس ہونے اور دہشتگردوں کے خلاف کارروائیوں کا جائزہ بھی لیا جائے گا ہمار نے انٹرویو میں نواز شریف کا دور مروڑ کے پیش کیا اور کہا نان سٹیٹ ایکٹرز کو پاکستان سے جانے دیا گیا جنہوں نے ممبئی میں حملہ کیا مجھے بتاؤ کہ کیا وہ اس طرح کی بات کر سکتا ہے بڑے بھائی کی حرزہ سرائی چھوٹے نے دی صفائی شہباز شریف نے نواز شریف کے پاکستان مخالف بیان کا ملبا اخبار پر ڈال دیا کہا ایک اخبار نے نواز شریف کا بیان توڑ موڑ کر پیش کیا کیا نواز شریف اس طرح کی بات کر سکتا ہے بھارتی میڈیا نے نواز شریف کے بیان کی غلط تشریح کی ترجمان نون لیگ کی وضاحت بھارت نے پھر اپنی عقاد دکھا دی امن کے شائر فیض احمد فیض کی بیٹی منیزہ حاشمی نے بھارت میں ناروہ سلوک کانفرنس میں شرکت سے رکا گیا منیزہ نے نئی دلی میں میڈیا کانفرنس میں شرکت کرنا تھی منیزہ حاشمی کو باقاعدہ دعوت نامہ دے کر بھارت بلائے گیا تھا جنت نظیر وادی میں سیاہوں کو آفت نے آن گھیرا آزاد کشمیر کے علاقے وادی نیلم میں کنڈل شاہی پل ٹوٹ گیا پچیس سے زائد سیاہ نالا جاگرہ میں جاگرے بانچ افراد ڈوب کر جاں بھاک لاشے نکال لی گئیں گیارہ افراد کو زندہ بچا لیا دیگر کی تلاس جاری حادثے کا شکار ہونے والے طلبہ کا تعلق لاہور اور پیس الاباد سے ہے آر بی چیف جنرل خمر زاوید باجبہ کا وادی نیلم میں پل گرنے سے جانی نقصان پر دلی دکھ کا اظہار فوجی دستوں کو امدادی سرگردیوں کے لیے سیول انتظامیوں کو مکمل معاونت کی ہدایت پاک فوج کے دو ہیلیکاپٹرز اسپیشل سرویسز گروپ کا دستہ امدادی کاموں میں مصروف ڈاکٹرز پیرامیڈکس کا عملہ بھی موجود قومی احتساب بیورو کی جانب سے ایک اور بلاوا نیبلہ ہور نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بیس مئی کو طلب کر لیا ذرائع کے مطابق نیبلہ ہور نے نواز شریف کو رائیونٹ شڑک کیس میں طلب کیا ہے پنجاب حکومت کی دو نمبری پکڑی گائی شہباز شریف کے داماد اور صاف پانی کامپنی کے درمیان ہونے والا موہدہ منظر عام پر آ گیا صاف پانی کامپنی سے دو ہزار سترہ میں ہونے والے موہدے میں عمران علی کو بھرپور فائدہ پہنچانے کی شقیں شامل کی گائیں نائنٹی ٹو نیوز نے موہدے کی کاپی حاصل کر لی عمران خان ہمارا لادلہ نہیں ایسا تاثر کیوں دے رہے ہیں کہ عدالت نے عمران کو گھر کی غیر قانونی تعمیر پر ریایت دی چیف جسٹس کا بنی گالا تجاوزات کیس میں وزیر قید تارک فضل چودری سے مقالمہ وضاحت کریں برنا ایکشن لیں گے یہ ریایت عدالت نے نہیں ہم نے خود بنی گالا کے رہائشیوں کو دی تارک فضل کا جواب عدالت کا تمام متاثرین کو دو دن میں درخواستیں وفاقی محتصف کو جمع کرانے کا حکم پی آئی اے کے تیاروں پر قومی پرشم کے بجائے مارکور کی تصویر چیف جسٹس ساقب نصار کا معاملے پر نوٹس سپریم کورٹ نے قومی ایر لائن کو جہازوں پر مارکور کی تصاویر پینٹ کرنے سے آرزی طور پر روک دیا این آئی سی ال کرپشن کیس میں سابق چیئرمن ایاز نیازی کمرہ عدالت سے گرفتار چیف جسٹس ساقب نصار نے استفسار کیا کہ کرپشن کیس کا دوسرا ملزم محسن حبیب وڑائش کہاں ہے ہم راو انوار کو پیش کروا سکتے ہیں تو محسن حبیب کیا چیز ہے عدالت کا محسن حبیب وڑائش کو فوری گرفتار کرنے کا حکم سپریم کورٹ نے بینکوں سے قرض معاف کروانے والے دو سو بائیس افراد کو طلب کر لیا آٹھ جون کو جواب جمع کرانے کا بھی حکم چوراسی عرب روپے کے قرضیں معاف کروائے گئے قرضیں معاف کرنے والوں کے خلاف کاربائی ہوگی کیف جسٹس کرمہ متحدہ مجلس عمل کا لاہور کے گریٹر اقبال پارک میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کارکنان کی بڑی تعداد پنڈال میں موجود جلسہ گاہ میں پارٹی پرچموں کی بہار مقررین کا جلسے سے خطاب امیر جماعت اسلامی سراج الحق کچھ دیر میں جلسے سے خطاب کریں گے ایدر آباد میں پاک فاک کے حق میں ریلی کثیر تعداد پر شہری شریف شرکہ کی افواج پاکستان کے حق میں نار بازی دیرہ بکٹی میں بھی پاکستان زند آباد ریلی اور جلسہ پنڈال پاکستان زند آباد کے ناروں سے گونج اٹھا ہر سطر پر اثر روزنامہ نائنٹی ٹو نیوز کامیابیوں کی بلندیوں کی طرف گامزن ملتان سے بھی کل سے اشاد کا آغاز اخبار فروشوں کے عزاز میں پروکار افتتاہی تقریب موٹر سائیکل تقسیم کیے گئے ملتان سے اشاد کی خوشی میں کیک کٹنے کی تقریب کا سلسلہ بھی جاری انڈونیزیا بیدر پیبم حملوں سے گونج اٹھا سورابیہ میں تین گرجہ گھروں کے باہر خود کچھ حملے سات افراد حلاق اور اکتانیش زخمی ہو گئے بیشتر کی حالت تشریشناک حلاقتوں میں اضافے کا خدشہ اومی کھیل ہاکی کا روشن ستارہ منصور احمد سپردخاق ڈیفنس فیز ون قبرستان کراچی میں دفنا آیا گیا نماز جنازہ میں کھیلوں سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات کی شرکت منصور احمد کے انتقال پر آرمی چیف کا اظہار افسوس جنرل کمر جاوید باجوا کا لواحقین سے دلی ہمدردی کا اظہار اور رو جہاں نے ماں کو عظمت حمال دی جنت اچھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی پاکستان سمیہ دنیا بھر میں ماں سے محبت کے اظہار کا دن منائے گیا ملک بھر میں تقریب کا انقاد ماں کی عظمت کو سنہ پیش کیا گیا